موسیقی دی ایچ اے کو ہونے پونے داما دے دیئے لہٰذا مذکورہ زمین دی ایچ اے کو دینے کی وجہ جس قیمت شرائط پر دی گئی ہے اس کی مکمل تفصیل دی جائے آرڈر انٹر ہاؤس پلیز ہم اپنے قائد پر باقت نہیں دیں گے میں نے پڑھ دیا میڈم پڑھ دیا جواب لینے جواب مصول ہو چکا ہے آرے تم مفت میں آئے تم استیفہ دو تم مفت میں آئے خیراتی سیٹ پہ تم استیفہ دو ہم کیوں استیفہ دے ہم تو الیکشن لڑکے آئے ہم تو وچ لے کر آئے مفت میں آئے ہو اسی بیت خیر استیفہ دے اسی بیت خیر استیفہ دے جبا جبا آت دن میں یویت بکا سملی میں آئے ہو استیفہ دو استیفہ دو تماشا بنا آئے ہو مفت میں خیرات کی سیٹ پہ آئے اور استیفہ دم دے پڑھ لوگے یکی اس توجہ دیلیو نوٹس کے بعد کلاب کو افراد دے سکتے بایی سلیکٹی ڈکومن دے سلیکٹی ڈکومن دے ایسے جماعات نے نہیں ہوا ہے مفت میں آیا ایدر اخترشین صاحب آپ اپنا توجہ دلاو نوٹس کے جواب آپ کو مل چکے عجیب تماشا ہے بیٹو یار خلیل عجیب تماشا ہے تمہارے میرے بادی تمہاری میرے بادی تمہاری میرے بادی تمہاری میرے بادی بیٹ جوار ہم سے جواب بسونا ہے تو جناب میڈم سپیکر میڈم سپیکر جی میڈم سپیکر میں نے توجہ دلاؤ نوٹس تو پڑھ لیا میں اس پہ ابھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا میڈم سپیکر یہاں پہ یہاں پہ پی ایچی ڈپارٹمنٹ کا بی واسا جو ہے ان کی ایک زمین تھی بلیلی کی طرف جہاں پہ ابھی ڈی ایچے بن رہے تو میں نے سپیکر ہماری شنید میں آیا تھا کہ وہ زمین واسا نے ڈی ایچے کو دی ہے اب یہاں پہ جو انہوں نے ریٹن میں ہمیں جواب دیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ڈی ایچے والوں نے ان کی ڈیمانڈ کی تھی اس زمین کی لیکن اس پہ واسا کا جو بورڈ ہے انہوں نے کلیر کٹ کہا تھا کہ ان کا جو ایکٹس ہے دوہزار چار کا اس میں اس زمین کے حوالے سے وہ ایکٹس میں خاموش ہے کہ واسا اس پہ ڈیسیزن نہیں لے سکتا انہوں نے یہ پیجوا دیا کیبنٹ کے پاس اب میڈم سپیکر یہاں پہ دوبارہ نیچے اگر اس کی آخری لین آپ پڑھ لیں تو کیبنٹ سی ایم صاحب نے دوبارہ ان کو بورڈ کو بیج دیا ہے کہ اس پہ اپنا اتمی فیصلہ کر لیں یعنی اتمی فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ زمین ارحال میں ڈی ایچے کو دینا ہے اب یہ پندہ کس کے گلے میں ڈالے گا یہ فیصلہ کون کرے گا اس کی اوپر جگڑا چل رہا ہے لیکن فیصلہ جس پہ دستخط ہونے ہیں وہ دستخط کون کرے گا جگڑا اس پہ چل رہا ہے لیکن اصولاً یہ زمین انہوں نے ڈی ایچے کو دی ہے اور وہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی سی صاحب نے جو ریٹ دیئے واضح یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ ریٹ انتہائی کم ہے وہ بھی انہوں نے نہیں دیا کہ ڈی سی صاحب نے جو زمین کی قیمت لگائی ہے وہ کتنا لگائی ہے اور کس قیمت پہ ڈی ایچے کو دے رہے ہیں اور میڈم چیئرمن ڈی ایچے اس وقت جو پلات بیچ رہا ہے وہاں پہ پانچ سو گز کی جو پلات ہے اس کی قیمت بھی آپ دیکھ لیں کہ ڈی ایچے یہ زمینیں جو آونے پونے لوگوں سے گن پوائنٹ پہ زبردستی اس اپنے ایکٹ جو دوہزار پندرہ اکتوبر میں رسولہ ایچے نے پاس کیا تھا ہے ہاں اسی پہ آ رہا ہوں آپ صحیح فرما رہے ہیں تھوڑا سا صبر کر لیں اس میں میڈل سپیکر جس طرح اجلت میں وہ ایکٹ پاس کروایا گیا تھا جس کو آئی کوٹ نے اس ایکٹ کو ہی ختم کر دیا لیکن اب سپریم کوٹ سے اسٹے لے کے دوبارہ اس ایکٹ کی چڑی سے جو ہے وہ لوگوں کو آنکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگوں سے زبردستی زمینیں لی جا رہی ہیں ایکٹوں کے حساب سے لوگوں کی زمینیں جس ریٹ پہ جی جی اچھا تو میڈم لوگوں کی لوگوں کی ایکٹوں کے حساب سے زمینوں کی جو ڈی ایچے والے ریٹ لگا رہے ہیں اتنے میں تو وہ اپنا ایک پلات نہیں دے رہے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ قیمت پہ اپنا ایک ایک پلات بیچ رہے ہیں جس قیمت پہ لوگوں سے زبردستی ان کی اکڑوں کے حساب سے زمینیں جو ہے وہ ڈی ایچ اے زبردستی لے رہا ہے اور اسی طرح یہ تو زمین واسا کی ہے یہ تو ویسے مال مفت دل بے رہے میں یہ تو مفت کا مال ہے یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ڈی ایچ اے کو ایسے ہی گفٹ کریں گے تو منسٹر صاحب مجھے ذرا اس کی تفصیل بتا دے کہ جو ڈی سی صاحب نے ریٹ لگایا ہے اس زمین کے وہ ریٹ کیا ہے اور اس زمین پر ابھی تک جو اس وقت تک جو اس کی لیٹسٹ پوزیشن ہے کیا ہے یہ انہوں نے ڈی ایچ اے کو دیا ہے یا نہیں دیا ہے یہ زمین ابھی تک واسا کے قبضے میں ہے یہ ڈی ایچ اے والے اس پر قبضہ جمع چکے ہیں اس کی بھی ہمیں تفصیل دے دیں اور اگر یہ ڈی ایچ اے کو دینا چاہ رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ڈی ایچ اے سے کیا لینا چاہ رہے ہیں کیونکہ میڈم سپیکر ڈی ایچ اے کا ایک دوہزار پندرہ میں اس ایوان سے پاس ہوا ہے لیکن مانگی ڈی ایم جو کیوسپ پروجیکٹ کا ایک عصہ تھا یہ دوہزار تین دوہزار چار میں یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا اب جو اس وقت ڈی ایچ اے کا ماسٹر پلان بنا ہے تو مانگی ڈی ایم سے جو پانی کوئٹا سٹی کے لیے آنا تھا وہ پانی سارے کا سارا ان کے نئے پلان میں وہ ڈیوٹ کر دیا انہوں نے وہ پروجیکٹ ڈیوٹ کر دیا ڈی ایچ اے کے لیے میڈم سپیکر میں ایک ایم ایشو پر بات کر رہا ہوں مجھے ایوان کی توجہ درکار ہوگی خصوصا منسٹر صاحب کی جو اس وقت بیٹھے ہیں انہوں نے جواب بھی دینے تو مجھے اس کا بھی جواب دیں کہ آئے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مانگی ڈی ایم کا پانی وہ کوئٹا شہر کی بجائے ڈی ایچ اے کو دیا جائے گا جس طرح سپینکاریز جیل کا پانی ابھی ہمیں کوئٹا شہر والوں کے لیے وہ شجر ممنوع بن چکا ہے دوبار سب آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا جس طرح میڈم سپینکاریز جیل اور ولی تنگی کے پانی وہ کوئٹا شہر کے لیے شجر ممنوع بن چکا ہے اسی طرح وہ پرانا پروجیکٹ جو مانگی ڈی ایم کا تھا جس سے کوئٹا شہر کو پانی دینا تھا اس کو بھی ابھی انہوں نے ڈیوٹ کر دیا کہ مانگی ڈی ایم سے لینے بچائیں گے اور یہ ڈی ایچ ای جائے گا اس سے بھی کوئٹا ڈی ایم کو ایک پیسہ نہیں ملے گا حالانکہ مانگی ڈی ایم جو بن رہے وہ عوام کے ٹیکسوں کے پیسے سے بن رہے اور ڈی ایچ ای جو بن رہے ڈی ایچ ای پیورلی ایک کمرشل آوسنگ سکیم ہے ڈی ایچ ای والوں نے یہاں پہ زمینیں خریدی ہیں یہ پلات بنا کے اس کو ڈیولپ کر کے آوسنگ سکیم بنا کے یہ بیچیں گے اور اس سے ڈی ایچ ای پیسے کمائے گا یہ کمرشل ہے اسی طرح کی جس طرح ڈی ایچ ای کا ہے اسی طرح کے سینکڑو پراویٹ آوسنگ سکیمیں اس کوئٹا شہر میں آلریڈی چل رہی ہیں اسی طرح کے سکیمیں جو ہے اورال پاکستان میں وہ مختلف شہروں میں سوبوں میں اس طرح کی آوسنگ سکیمیں بنی ہیں لوگ اس پہ کاروبار کر رہے ہیں ڈی ایچ ای کاروبار کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہے بزنس کرنے کے لیے آئے تو اس کی بزنس کو طول دینے کے لیے اس کے بزنس کو اس کے کاروبار کو کامیاب کرنے کے لیے ہم جو کوئٹے کے شہری ہیں کوئٹے کے عوام ہیں یہ جو نزلہ جو ہمارے اوپر ڈی ایچ ای کی وجہ سے گر رہے ہیں اس کی بھی منسٹر صاحب ہمیں کائنلی مطمئن کر لے تاکہ ہم جا کے اپنے لوگوں کو مطمئن کر سکیں شکریہ وزیر براہ پبلک ہیلت انجینئرنگ توجہ دلاؤ نوٹس سے متعلق اپنی وضاعت فرمائے جس طرح لانگاؤ صاحب نے توجہ دلاؤ نوٹس کا یہ ایک وہ ہے واسا کے ایک زمین پہ یہ تو ریٹن ان کے سامنے پڑا ہے شاید اس نے پڑا ہوگا یہ معاملہ واقعی واسا کے وہاں پر کوئی دو سو سمتنگ کچھ دو سو چار ایک کڑ زمین ہے وہاں پہ وہاں پہ ڈی ایچ اے کا وہ آ گیا سکیم آ گیا تو ڈی ایچ اے نے وزیرالہ صاحب کو شاید اپروچ کیا تھا کہ یہ زمین ہماری سکیم کے ساتھ آ رہی ہے ہمیں یا کی مطن دے دے یا کسی زمین کے تبادلے میں تو اس وقت کہ میرے خیال میں ریونیو ڈیپارٹمنٹ کو پتہ نہیں کہاں سے جام صاحب کی حکومت ریٹن میں میرے پاس نہیں ہے ڈی سی کوئٹا نے اس زمین کی ویلیو جو رکھا تھا تو بہرحال معاملہ جب ہمارے پاس آئی ہے یہ کچھ معاملات جو پہلے ہم سے ہوئی ہے وہ نا ریکارڈ تو نہیں ہمارے پاس ہمارے پاس یہ معاملہ آیا کہ ان کو واسا کے بورڈ میں پیش کر کے اور واسا کی بورڈ جو ہے ان کی منظوری دی جائے واسا کے بورڈ سے منظوری لی جائے جو ریکم جو ریٹ انہوں نے رکا تھا ڈی سی کوئٹا نے اس ریٹ سے ہم نے اختلاف کیا ایک تو ہم نے واسا کا جو ایکٹ تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ کیا واسا کا بورڈ اس کا آتارٹی بھی ہے کیا یہ زمین دے بھی سکتا ہے تو ایک تو ایکٹ ہم نے ہمیں اجازت نہیں دی ایکٹ میں یہ چیز منشن نہیں تھا کہ یہ بورڈ یہ پیسہ لکھ کر سکتا یہ زمین یا کسی تبادلے میں یا قیمتاً کسی کو دے سکتے ہیں ہم نے وہاں بورڈ کے اکثریت نے یہ پیسہ لکھ کیا کہ یہ ایک لمبا چوڑا بڑا معاملہ ہے یہ ہماری بس میں نہیں آتا ہے یہ اور ان کا اختیار بھی ہمیں نہیں اصل نہیں واسا کی کانون کے مطابق ہم نے وہ ریپر کر دیا اپنے کیبینٹ کو اور ساتھ ساتھ ڈی سی نے ان کی جو قیمت لگائی اس قیمت پر بھی واسا کی بورڈ نے پیسلا دیا کہ یہ بورڈ و قیمت بھی مناسب نہیں اس کا قیمت بھی جو ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے تو ابھی تک دوبارہ پھر جام صاحب کی طرف سے وزرالہ کی طرف سے کہ وہ بورڈ جو ہے اس پہ ایک واضح پیسلا کر کے بیج دے تاکہ ہمارے لیبی آسانی ہو اس پہ ہم نے ابھی تک ایک دو بار میٹنگ کال کیا ہے لیکن ہماری جو بورڈ کا قورم ہے وہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے ہم ابھی تک پیسلا اس پہ نہیں دے سکیں ایک بات جس طرح ہمارے دوستوں کو خدشہ ہے اس خدشے کا تو ہمارے پاس کوئی ہو نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا ظاہر سی بات ہے ار کسی کی ذمہ داری ہے یہ زمین واسا کی پراپرٹی ہے واسا کے اپنے ذمہ داران ہے واسا پی ایچی ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتا ہے جو کہ منسٹری میرے پاس ہے اور میں واسا کیبورڈ کے چیرمین کی حصیت سے انشاءاللہ میں اس آوس کو یہ یقیندانی کرا سکتا ہوں کہ یہ پراپرٹی گورمنٹ کے پراپرٹی ہے یہ پراپرٹی انشاءاللہ ایک آئیس پورم نے اگر دے دیا جو ایک اتارٹی ہوگی جس کے ساتھ منڈیٹ ہوگا وہ ہے کیبینٹ اس کو ہم تو جواب تو نہیں دے سکتے ورنہ واسا کی بورڈ جو ہے ان کے مجاز نہیں ہے ان کے یہ منڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اس زمین کا تبادلہ کسی سے کر لے نہ واسا کی بورڈ میں یہ پیسلہ ہوئے گا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس سے مطمئن ہو جائیں گے اور آپ بپی کر رہے ہیں انشاءاللہ کیونکہ گورمنٹ کی پراپرٹی ہے اتنی زیادہ زمین ہے واسا کی اپنا علت یہ ہے کہ واسا ابھی تک گرانٹ انڈیٹ پہ چل رہے ہیں واسا کی ابھی تک اپنا اپس نہیں ہے واسا کی اپسرز کے ابھی تک کوئی ریزدنشل اکومیڈیشن نہیں ہے تو واسا خود دیوالہ ہونے کو ہے تو ہم نے یہ تجویز بھی دی ہے کہ بے شک اگر گورمنٹ کیبنٹ یہ پیسلہ کرتے ہیں ہم پیسلہ نہیں کرتے تجویز ہم نے یہ دی کہ موجودہ ریٹ کے مطابق جو اس زمین کا موجودہ مارکٹ ویلیو ہے اس کے مطابق یہ زمین کیبنٹ اگر دینا چاہتے ہیں کیبنٹ اس بات کی مینڈیٹ رکھتا ہے وہ کیبنٹ اس بات کی مجاز ہے لیکن موجودہ مارکٹ ریٹ کے مطابق لیکن پھر وہ واسا کے کم سے کم واسا کے جو اپیسر کے اکومیڈیشن نہیں ہے اپیسر کے واسا کی دفتر نہیں ہے واسا کے اور جو مسئلہ مسائل پیننشلی طور پر واسا بہت کمزور ہے جس طرح ہمارے دوست ہر روز کہتے رہتے ہیں کہ کوئٹا میں پانی کی ایشو ہے ظاہر سی بات ہے وہ پنڈ نہ ہونے کی وجہ سے پیننشل کرائسز میں ہے تو ہم نے تجویز بے شک دی ہے کہ مارکٹ ریٹ کے مطابق اگر کیبنٹ میں ہی پیسلہ کر دے اور کسی کو دے دے تو انشاءاللہ اس طرح نہیں ہوگا اور اس پہ پورا کیبنٹ اور پورا سبائی گورنمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے گا اور پھر جیسے بھی ہوگے انشاءاللہ ہوگی اسی وقت مینسٹر صاحب صحیح فرما رہے ہیں جو مانگی ڈیم کی پانی کی بات کی ابھی تک تو جس طرح خالق صاحب نانگو صاحب نے کہا کہ میرے شنید میں آیا ہے مجھے تو کسی نے نہ کہا ہے نہ کوئی اس طرح کے پیپر ورکس ہوا ہے نہ کوئی اس طرح کے تیوری کوئی ریٹن میرے پاس آیا ہے نہ آج تک مانگی ڈیم پہ مانگی ڈیم ڈی ایچ اے کے پھر بعد میں رہنے والے ہوں گے وہ بھی آئیں گے اس میں کوئیٹا کے شہری یہ سارے کوئیٹا کے شہری ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ خاص کر کوئیٹا کے پلان علاقے کو یا کینٹ کو یا ڈی ایچ اے کو یا پلان علاقے کو ملے گا یہ نہیں ہے کوئیٹا کے شہریوں کو پانی ملے گا یہ اس وقت جب یہ پنکشنل ہو جائیں گے یا پھر ہم تو کوئی ایسے قانون نہ ہمارے سامنے سے گزرا ہے نہ ہمارے نظروں سے گزرا ہے نہ کوئی ابھی تک اس طرح کے کوئی معایدہ ہوا میرم سپیکر منسٹر صاحب کے شکریہ وہ بجا فرمارے ہیں کہ ہمارے خطف اس سوالے سے ہمارے اور بھی بہت ساری چیزوں پر ہمارے خطشات تعفضات ہوتے ہیں تب ہی ہم معاملات کو یہاں پہ زہر بیس لاتے ہیں میرم سپیکر یہاں پہ ایک دن پہلے بھی اسی طرح کہ ایک توجہ دلاو نوٹس پہ میں نے پرانی سبزی منڈی جو ہمارا سرکی روڈ والا ہے اس کے حوالے سے بات کی کہ اس کی زمینیں لوگوں کو دیے جا رہے ہیں الارٹ کیے جا رہے ہیں اب وہاں پہ دکانوں کی تعمیر بھی شروع ہو چکی ہے سرکی روڈ کی طرف سے پندرہ آزار فوٹ کسی کو الارٹ کی ہے انہوں نے وہ بھی شروع کر دی ہے میں اسی سوال پہ دو منٹ پہر جائیں کٹے جائیں نماز پہر تو میڈیم سپیکر ہمارے تعفوزات اپنی جگہ اب منسٹر صاحب نے تفصیلہ میں بتا دی چونکہ اس بورڈ کی میٹنگ میں یہ ڈسکس بھی ہوا تھا اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا کہ ڈی سی صاحب نے آخر اس کے ریٹ رکھے کتنے تھے وہ بھی ہمیں اگر اس حیوان کو پتا چل جائے تو ہمیں کچھ ہماری نیتوں کا یا کچھ چیزوں کا ہمیں پتا چل جائے گا اندازہ بھی ہو جائے گا کہ یہ زمین ہم کس قیمت پہ کن شرائط پہ جو ڈی سی صاحب نے ریٹ مقرر کی ہے اس ریٹ سے بھی ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ڈی ایچے والے زمین پہ کتنا انٹرسٹڈ ہیں اور ہم ان کو خوش کرنے کے لیے کتنا انٹرسٹڈ ہے کہ ہم یہ زمین ان کو دینا چاہ رہے ہیں نہیں جا رہے منسٹر صاحب ہمیں ریٹ بھی بتا دیں کہ ڈی سی صاحب کی طرف سے کیا ریٹ آئے تھے کیونکہ مارکیٹ میں اس وقت ڈی ایچے کے فی پلات جو اس کی فائلیں بک رہی ہیں وہ تیس سے پینتیس لاکھ روپے میں پانچ سو گز کے پلات کا ریٹ چل رہا ہے جو ساڑھے تین چار آزار سکوئر فیٹ بنتا ہے تو ہمارے دو سو چار اکڑ زمین اگر ڈی ایچے لے رہا ہے تو وہ ہم سے کس قیمت پہ لے گا آیا ڈی ایچے نے جو اپنی زمین کا قیمت مقرر کیا ہے اس میں سے بے شک ڈی ایچے اپنے جو ڈیولپنٹ چارجز ہیں وہ کاٹ کے باقی زمین اگر وہ کی قیمت دے دیتا ہے جس قیمت پہ اپنا بیچ رہے تو پھر ہمیں سرانکھوں پہ قبول ہوگا انہی پیسوں سے چالیس عرب تو ہم نے لیپس کر دیئے واسا کہ ٹی ویلوں کے بل ہم نے جمع نہیں کیے تین سال سے یہاں پہ ساڑھے تین سو بند ٹی ویلوں کے جو ریمیننگ کمپوننٹس ہیں ان کے لیے بات ہوئی تھی عارف جان صاحب یہی پہ بیٹھے ہوئے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب وہ فینانس منسٹر تھے انہوں نے اس فلور آف دی ہاؤس میں یقین دیانی کروایا تھا کہ کوئی دو عرب روپے چاہیے ان ٹی ویلوں کو فنکشنلائز کرنے کے لیے وہ ہم فینانس واسا کو دینے جا رہے ہیں وہ تین سالوں میں وہ پیسے تو ابھی تک دے نہیں پائے چالی سرب ہماری وجہ ان کو بھی اچھی طرح اندازہ ہے کہ اس وقت ہمارے بہت سار علاقوں کے سپلائی ٹی ویل ہیں وہ اصلا کے ان کے بل ٹی ویلوں کے کنکشن جو نان پیمنٹ پر کیسکو والوں نے کھاٹے ہیں تو ابھی تک دس پندرہ دن ہمارے ساتھ بجٹ سے ہیں تیس جون تک ٹیم ہے تو اگر یہ کوئی ایک ڈیڈ ارب دو ارب روپے بنتے ہیں تو وہ مربانی کر کے لیبس کرنے کی بجائے یا ہم پہ الزام لگانے کی بجائے ان ٹی ویلوں کے بل جو کیسکو کے بقی جاتے وہ ادا کر لے تاکہ گرمی کا سیزن کم سکون سے گزار سکے یا جن ٹی ویلوں کے دمر صاحب کو بھی پتا ہے سمر سیبلوں کی بری آلت ہے دوسرے دن جلتے ریپیئر کے لیے پیسے نہیں ہے ہمارے پاس تو ان میں سے توڑے سے پیسے اگر دمر صاحب واسا کے آکانٹ میں لے لیں تو پانی کے مسئلے سے گرمیوں کا سیزن ہمارا آرام سے گزرے گا سردیوں میں اللہ مالک ہے وہ بعد میں دیکھیں گے جب ان کے پاس پیسے آئیں گے اور نیا بجٹ آئے گا شاید توڑے بہت ریلیف مل جائے لیکن سردس لیبس کرنے کی بجے اگر یہ کام دمر صاحب کروالے تو توڑا صاحب ہو جائے تو یہ مربانی کر لیکن کیابنٹ سے وہ جواب بھی لے کہ ہمیں ساؤس کو دے دیں تینک یو مچ شکری یاد نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ نے پوچھا نہیں ہے انہوں نے تیریر میں بھی نہیں لیا اور ریٹ جو تا شاید ڈی سی نے جو سرکاری ریٹ ہے ریٹ تھا وہ مناسب نہیں سمجھا اور انہوں نے پھر یہی تجویز دی کہ جب یہ کیبنٹ میں ڈسکس ہوئے گا اس پہ تو ان کی جو ریٹ ہے اس پر بھی نظر ثانی کی جائے اور یہ تو ان کے ریٹ کے بارے میں باقی مجھے آپ نے جو لیپس ہونی کی بات کی پیسوں کی وہ کہ ہماری پچھلے پیس ڈی پی یہ لوگ چلے گئے پورے بلوچستان کی جو پیس ڈی پی تھی انہوں نے سر اٹھا کے کوٹ میں چلے گئے اور وہاں پہ پورے بلوچستان کی پیس ڈی پی جب سٹیل لے لیا تو اس دن مجھے یاد ہے کہ انہوں نے عدالت میں ایک جیشن کے آق میں تو وہ دن بھی مجھے یاد ہے بلوچستان کی عوام کی پسماندگی پہ انہوں نے جیشن منایا بلوچستان کی عوام کو انہوں نے جو توپہ دیا یعنی پیچھے دکیل دیا عربوں پہ ان کی دولپمنٹ پہ خرچ ہوتے تھے ان کی پانی کی ضروریات پہ خرچ ہوتے تھے جب انہوں نے روک دیا پیس ان کے خلاف آ گیا تو ان لوگوں نے کیا کیا اس میں توڑا بہت کشن تھا پھر ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب جا کے پھر ریویو لگا دیا کہ یہ کیوں توڑا کشن بچا ہے اس میں آپ لوگوں نے کیوں مطلب اس کو سو پرسنٹ خیال میں یہ پہلی بار آئے سے ہوا کہ اس نے واقعی بلستان کے عوام کی حقیقی نمائندگی کا حق ادا کرتے ہوئے پرسنلی جا کے سوپرم کوٹ سے پیش ہوا اور سوپرم کوٹ میں ریکویسٹ کی اس نے تو سوپرم کوٹ نے وہ جو آئی کوٹ کا پیس سلت اس کو سسپنڈ کر دیا اور یقینان خوشی کا دن ہو تھا مٹھائی تقسیم کرنے کا دن ہو تھا جو ہمیں سوپرم کوٹ نے ریلیکس کر دیا اور ہمیں بلستان میں کام کرنے کی اجازت دی تو پیش ٹی پی لیپس ہونے کا یہ آپ لوگوں نے یہ ازاز اور بلستان کے عوام کے میڈم ہم ان اسکیمات کی خلاف آئی کوٹ میں گئے تھے جو اسکیمات غیر آئینی غیر قانونی لوگوں کو نوازنے کی حوالے سے تھی اس کے حوالے سے ہم گئے تھے اس کے بعد ہم نے کتن یہ نہیں کہا کہ آپ پی اینڈی کو لیٹر لکھ دیں ہم نے کتن نہیں کہ پی اینڈی کو لیٹر لکھ دیں اس میں پی ایس ڈی پی نمبر نال دیں کہ یہ اسکیم اپ اترائیز نہ کریں اگر اسکیم اترائیز کر لیتے تو شاید آپ کے لیپس کا ریشو توڑا سا کم ہو جاتا باقی اٹھارہ انیس کا پی ایس ڈی پی ہم کتن نشاندہی کی تھی کہ آپ دو دو عرب روپے صرف ایک مائن اونر کو خوش کرنے کے لیے آپ رکھ رہے ہیں جس کے راستے میں نہ کوئی کلیات ہے جس سے کوئی سو بندوں کو بھی اس روڈ سے سہولت نہیں ہے صرف ایک مائن اونر اور اس کی مائن کو کامیاب کرنے کے لیے دو دو عرب روپے کی اس کیمات اس پی ایس ڈی پی میں رکھی گئیں ہم نے ان اس کیموں کی نشاندہی کی جو غیر ضروری تھی جن کی فیزیبلیٹی نہیں تھی ان اس کیموں کی ہم نے نشاندہی کی کہ ہم نے اور کوٹ کو تجاویز بھی دی کہ ان اس کیموں کی بجائے یہ جو واسا کے بند ان کو چلایا جائے ان اس کیموں کی بجائے جو اسپتالوں کی آلت ازار ہے اس کو بہتر کیا جائے ان اس کیموں کی بجائے جو ایڈوکیشن کی زبو حالی ہے اس پہ پیسے خرچ کر کے اس کی آلت ازار کو بہتر بنایا جائے ان اس کی موں کی بجائے اس وقت جو ہمارا زراد سے وابستہ لو گیا یا جو زراد کا پیشہ ہے وہ زبو حالی تباہی کے دانے پہ کھڑے اس کی آلت ازار کو بہتر کیا جائے ان اس کیموں کی بجائے جو لائیو سٹاک کا مہکمہ تباہی سے دو چار ہے یہاں پہ ایک کرائیسز آنے والا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے وہ پیسے رکھے جائیں نہ کہ بیس پرسنٹ کمیشن کھانے والی اس کیموں کے لیے رکھے جائیں ہم تو اس لیے کوٹ گئے تھے ہم تو نیک نیتی کی وجہ سے کوٹ گئے تھے لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ نیک نیتی جو ہے وہ اپنی نالائکی کو ہمارے نیک نیتوں کی اس پر بجائے ہم تو اس لیے کوٹ گئے تھے کہ اربوں روپے جاز خریدنے پر خرچ کرنے کی بجائے لوگوں اسپطالوں میں لائی جائیں ایکسرے مشینیں لائی جائیں اسپطالوں کی حالت کو بہتر کیا جائیں اس میں بیڈ نہیں ہے لوگوں مریضوں کے پاس فرش پر پڑے ہوئے ان کے لیے بیڈ خریدے جائیں ہم تو اس لیے کوٹ گئے تھے اب پچھلے تین سالوں سے ایک دفعہ صرف ہم پی ایس ڈی پی پہ کوٹ گئے ہم ملک نصیر نے صحیح کہا تھے اس پہ کمیشن بنایا جائے کہ پچھلے تین سالوں سے دو ازار اٹھار بارہ اگس دو ازار اٹھار سے لے کے ابھی تک جو اس حکومت نے جو پیسے لیپس کیے جو ترقی کا پیہ روکا ہوئے اس کے حوالے سے کمیشن بنای جائے تاکہ دودھ اور پانی کا پانی شکریہ شکریہ مختصر کیجئے توجہ دلاؤ نوٹس کی طرف آنے